اسلام علیکم ناظرین میں ہم آپ کا حوستہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں انیل ایسے زدی سمارکن امید آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈی اچے کراچی کے فیس ایٹ کے حوالے سے فیس ایٹ کے زون اے میں آج میں موجود ہوں اور میرے اعتراف میں بڑے حضورت اور بڑے لنجری سے بیک لوڈ کر رہے ہیں فیس ایٹ کے زون اے کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلے اس کی لوکیشن کے حوالے سے اس کی لوکیشن اگر بتاؤں تو یہاں پر آپ کو خیبان خالد خیبان کاسم مل جائیں گی دو طرف اور ایک طرف سے زلکگار سٹریٹ اور دوسری طرف چوتی طرف اس کی پیچ ایوینیو یعنی کہ جس کا نام عبدالفتار ایوینیو بھی رکھ دیا گیا یہ چار سٹریٹس ہیں یہ چار مین روڈز ہیں جو چاروں اعتراف سے زون اے کو یعنی کہ فیس ایٹ کے زون اے کو کور کرتی ہیں اور اس کے اندر پورا زون اے بناوا ہے اور زون اے کے حوالے سے سب سے خصوصی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ فیس ایٹ کے اندر سب سے پہلا پوزیشن سب سے پہلے پوزیشن جو اے میں دیا گیا تھا اور یہاں پر مکمل ریائیسی زون یہ بن چکا ہے یہاں پر کموشن ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پر بڑے خوبصورت بیوز آپ کو مل جائیں گے بڑے خوبصورت بینگلوز اور ایک لرجری لائف یہاں کے لوگ یہاں پر جی رہے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ جو اندر کی روڈز ہیں یہاں پر اندر جو سٹریٹس ہیں اندر جو روڈز ہیں وہ ہیں خائوانیں رومی خائوان ایکبال خائوانی شاہین اس کے علاوہ سبہ اے بھی نہیں اور 26 سٹریٹ بی زون اے سے اور بڑے بھی ہے ناظرین اسی کے ساتھ اگر پلوٹس کی ڈیٹیل بتائی جائے تو یہاں پر آپ کو پانسو گز کا پلوڈ مل جائے گا چھے سو گس کا پلوٹ مل جائے گا چھے سو سیاست گلز کی پلوٹ ملیں گے اور ساتھی ساتھ ہزار اور دو ہزار گس کے بھی پلوٹ موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کمیشنل پلوٹ کے اگر ڈیٹیل بتائی جائے تو کمیشنل کے سو دو سو گس کے آپ کو پلوٹ ملیں گے اور ساتھی ساتھ یہاں پر پرائیوٹ بیلڈرز کے بھی پانس سو اور ہزار گس کے بینگلوز موجود ہیں جو کنسٹرکٹر کے دیے جائے ہیں ناظرین اگر امنیٹیز کے حوالے سے بتایا جائے تو امنیٹیز کے اندر آپ کو یہاں پر کریک کلب ملے گا مرینہ کلب ملے گا اور ساتھی ساتھ بینگویڈ ہالز بھی مل جائیں گے جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہاں پر آ کر آپ شادی بھی ایکی تقریبات کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ بڑی خصورت سی مزید حمزہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گی اور اگر پلوٹ کے حوالے سے بتایا جائے پلوٹز زون اے کے اندر آپ کو سکتے مہنگے ملے گے اور سکتے مہنگے پلوٹز آپ کو جنفیقار اسویٹی کے پر ملیں گے کیوں؟ کیونکہ کسو سمندر سے دور کا ایریا ہے سمندر سے ہٹ کر کے ایریا ہے تھوڑا سمندر سے پکسی کا ایریا ہے تو اس لیے مہا پر سکتے مہنگے پلوٹز زون اے سویٹی کے اندر آپ کو یہاں مل جائیں گے ناظرین ساتھی ساتھ اگر آپ کو یہ پتا تھا چلوں گے قریب میں آپ کو یہاں پر زون اے کے کون سی جگہ مل جائیں گی تو یہاں پر آپ کو قریب میں کریک ویسٹا مل جائے گا گولف کلب مل جائے گا سی بیار کا گورٹ کلب مل جائے گا جہاں پر آپ اپنی فیملیز کے ساتھ جا سکتے ہیں آپ کو ایمار کا پروڑیا جائی گا اسی کے ساتھ ناظرین زون اے سے نزدیک کی زون بی ہے وہاں پر آپ کو مہین خان اکیڈمی اور نیو کلیک سنیما بھی مل جائے گا جہاں پر آپ فیملی کے ساتھ جا کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ فیس ایٹ کے حوالے سے ساتھ حاصل بات جو ہے موجود وہ یہ ہے کہ یہاں پر ساری انڈرگراؤنڈ وائرنگز ملیں گی آپ کو جتنا بھی الیکٹرک کا کام ہوا ہے یہاں پر وہ سارا انڈرگراؤنڈ ہوا ہے کوئی بھی آپ اسمان کے پر یا پھر جیسے کراچی کے اندر دیکھا جاتا ہے عام طور پر کھولز کے طرح وائرنگ نہیں ہوئی ناظرین اگر کامرشل ایریا کے حوالے سے بتایا جائے جو دو میجر ایریاس ہیں کامرشل ایریاس زون اے کے اندر وہ ہیں زلکھکار کامرشل اور مرتضر کامرشل اسی کے ساتھ ایک ایڈ کا بھی کامرشل ایریا ہمیں دوسری سائٹ سے مل جاتا ہے جو عبدالسطہ ریدی روڈ کے پر بنا ہوا ہے وہ کامرشل ایری بھی زلکھکار کامرشل کے حوالے سے آپ کو باتاتا چلوں تو زلکھکار کامرشل زون بی سے بھی قریب ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زون بی کا جو قریب تک کامرشل ایریا ہے وہ زلکھکار کامرشل ایریا ہے اور زون اے کے جو دو میجر کامرشل ہیں وہ میں نے آپ کو بتا لیے ہیں وہ زلکھکار کامرشل اور مرتضر کامرشل ہیں اگر آپ کوئی بھائیں یا سیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں جب تک کلیف نے ہو اس تاہم مالک کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ